ہم پہلے پہ ہائی کورڈ میں پیش ہوئے تو سرفراز بٹی بھی ہمارے ساتھ پیش ہوئے اس کے بعد جد صاحب نے ان کو دس جنوری کا ٹائم دیا اور آج جب ہم ہماری پیشی ہوئی تو جد صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ نے پہلے کہا تھا کہ جو دس سال سے زیادہ درست لا پتہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ان کو کسی بھی طریقے کا نقصان دیا ہے تو آپ ان کے آخری نشانی ہمیں دکھا دیں اور اب تیرہ فیبرری کا پھر سے ٹائم دیا ہے ہمیں دیکھیں ہمارا جو کیمپ ہے پچھلے 48 دنوں سے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے جاری ہے اور اب تک وہ کیمپ اب تک وہ کیمپ کنٹینیو جا رہا ہے لیکن آج تک کسی بھی قانونی ادارے سے ہمارے لوگوں کی جو باعفاظتی بازیابی کے لیے کسی بھی طریقے کے آواز لیں کوئی ایسا بندہ اب تک نہیں آیا جنہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہو یا کچھ بھی سوالے سے بات کیا ہے حکومتی ارکال نہیں ابھی تک کسی بھی طریقے سے میں نے کہا نا کوئی بھی ہمارے پاس حکومتی اداروں سے کوئی درخواست یا کسی بھی چیز کی جو ہے بات نہیں آئی کہ آپ لوگ اتنے ٹائم سے بیٹے ہو کیوں بیٹے ہو کیا مطالبات ہیں ہمارے مطالبات ہیں یہ کہ بھائی آپ سی ٹی ڈی کو ختم کریں اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سی ٹی ڈی کو ختم کریں تو ان کے ایل کارز کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی آپ کی حفاظت کیل گئے ہیں سی ٹی ڈی ہمارے ایسا حفاظت کرتا ہے ہمیں لا پتہ کر کے ہماری مسخ شدہ لاشیں پہنکتا ہے یہ ہماری حفاظت اچھا یہ بتائی گا کہ آج آپ عدالت میں آئی ہیں اور کافی ٹائم سے آپ پہلے بھی عدالتوں کے چکر لگا چکی ہیں کیا عدالتوں پہ آپ کا اعتبار قیم ہے آپ کو لگ رہے ہیں یا یہ عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی دیکھیں عدالتوں پہ پچھلے چھ سالوں سے ہم نے یہ چکرے لگائیں لیکن آج تک کسی بھی طریقے سے ہمیں کوئی اقین دیانی نہیں ہوئے نہ کہ مجھے عدالتوں پہ یقین ہے نہ کہ کسی بھی ادارے سے مجھے کوئی امید نہیں کیونکہ ہماری امیدیں انہوں نے ختم کر دیئے اور لگتا کیا آپ کو کیا وجہ ہے آپ نے بتایا آپ نے فورٹی ایٹھ ڈیٹھ سے کیمپ آپ کا لگا ہے پرس کلپ کے باہر اور آپ کی جو ادم پسندیت کی کیا وجہ ہے اتنا ڈرسٹ نہیں لیری گورمیٹ آپ کے اس معاملات کو مطالبات کو دیکھتے آپ کے ساتھ ملقات نہیں کر رہی کیا وجہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے لوگ سالوں سال لاپتہ ہیں ہمارا بیٹھنے کا مطالبہ ہمارا بیٹھنے کا وجہ یہ کہ ہمارے لوگوں کی بازیہ بھی ہو لیکن حکومت پاکستان اس چیز میں بہت نائنصافی کر رہے ہیں نہ کہ ہمارے اسٹیٹمنٹ کو آگے تک پون چاہ رہے ہیں نہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کی اوپر ایکشن ڈیا جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ سالوں سال لاپتہ ہیں یہ جو آپ کے بنے ہوئے ادارے ہیں عدالتیں ہیں آپ انہی میں ان کو پیش کر دیں آج بھی جج صاحب نے کہا کہ میں نو سال سے اس کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن مجھے ابھی تک یاد نہیں کہ کوئی بھی بندہ بازیہ بھوکر میرے عدالت میں آیا ہوں آج تک کسی بھی بندے کو اسٹیٹمنٹ پیش نہیں کیے تو ابھی کیا ارادہ ہے جو آپ کا کیمپ ہے کب تک جاری رہے گا یا آگے کوئی آپ کی سٹیپ آف کرنے کا ارادہ ہے یہ کیمپ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری لوگ بائفاظت بازیاب نہیں ہوں گے وہ کسی بھی صورت میں یہ کیمپ جاری رہے گا ہماری پر لاٹی چارچ کیا ہمیں دو دن جیل میں بند کیا اس کے بعد بھی ہمارا یہ کیمپ جاری تھا اور آگے تک یہ کیمپ جاری رہے گا کیونکہ ہر دفعہ کی طرح ہم کسی کو ناؤمیدی نہیں دیکھ سکتے دیکھیں جج صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اس ملک کے ادارے مطلب عدالتوں کو نہیں مانتے اس ملک کے ادارے جو ایجنسیاں ہیں جو بھی ادارے ہیں سی ٹی ڈی ہے وہ عدالتوں کو نہیں مانتے وہ عدالتوں بے برا سکتی وجہ سے وہ سالوں سال لوگوں کو لا پتہ کر رہے ہیں پہلے بھی ہم یہاں پہ پیش ہوئے تھے تب سے لیکر آج تک ہمارا کیمپ پریس کلپ کے سامنے لگا ہے اور پہلے جو ہے جج صاحب نے ان کو کہا کہ یہی فیملیز واپس آئیں گی اور خود کہیں گے کہ ہاں ہمارے لوگ ریلیز ہوئے ہیں تب ہم مانیں گے لیکن آج ہم پھر سے پیش ہوئے ہیں لیکن ہمارے لوگ ریلیز نہیں ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے دو مہینے کا ٹائم مانگا جج سے لیکن جج صاحب نے انہیں زیادہ ٹائم نہیں دیا تیرا فیبریری کا ٹائم دیا ہے اور جج صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کام وزیراعظم کا ہے یا کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں حکمران ہیں چیف جسٹس یہ کام ان کا ہے ہم تو ان کے انڈر میں آتے ہیں ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے یہ اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں لیکن وہ اس مسئلے کو ختم کرنا نہیں چاہتے یا کہ جو ادارے ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں ان کو عدالتوں کی بروسہ نہیں بہت شکریہ پٹنا دارا لاؤن میں لاؤن میں اس کا سوال کر ہے یہ بڑے سے به ہے علیچہ آگے سے گزر رہا ہے یار مرحبا یہ بھی ایک لگر آنا مرحبا اس لئے جو اب آئی یہ بھی ایک اندازہ رہا ہے